اسلام علیکم ناظرین بڑے بچے کے ساتھ میں ہوں موسیٰ چپال اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو پاکستان ناظرین دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے پھول پودے سبزہ اور ہریالی سے لگاؤ نہ ہو جی موسیٰ آپ نے بالکل ٹھیک آئے اور ناظرین اسی لئے ہم آپ کے لئے ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں ہم آپ کو مختلف نرسریز میں لے کر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آیا آپ چھوٹے سے سیٹم میں کس طرح سے اپنی اس شوق کو تقویہ دے سکتے ہیں اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی جو ہے وہ انڈور پلانٹس ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ لے کر دیں گے اور خود بھی انفرمیشن لیں گے کہ کون سے پودے جو ہے وہ سوٹے بل رہیں گے انڈور پلانٹس کے طور پر اور اس کی کیا نام ہے اور اس کو کیسے ہم جو ہے اس کی فاظت کر سکتے جی ناظرین تو ہمارے ساں موجود ہے عباس انکل تو عباس انکل آپ ہمیں بریف کر سکتے ہیں کہ انڈور پلانٹس کے بارے میں یہ جی شفلیرہ پلانٹس ہے اور اس کی یعنی کے دو پلانٹس لگائے جاتے ہیں شیڑ بھی دیا جاتا ہے اس میں اور انڈور رکھا جاتا ہے بہت اچھا پلانٹ ہے اور اس کو پانی بھی یعنی کے نارمل دیا جا سکتا ہے چار پان دن کے بعد دے دیں اور پرائز اس کی ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کی ہوئی ہے پان سو روپے اور یعنی کے بہت اچھے بڑے پان سو روپے بھڑے پودے کے لیے ہے یا چھوٹے پودے کے لیے یہ بڑے راڑ والے پودے ہے تاکہ اس میں دو سو کا تو خالی راڑ لگا ہوا ہے اور دو پلانٹ لگے ہوں گے اس لیے اس کی پرائز تھوڑا زیادہ ہے اور انڈور لگا کیوں ہوتا ہے یہ اس کے لیے دو پودے ہیں اور ساتھ بیل ہے یہ بیل ٹائپ ہے اس کے اوپر لپٹ کے آپ دیئے تو اس لیے یہ یعنی کے یہ رکھا جاتا ہے اچھا باس بھی مجھے بتائیں کہ اس کی بہتر گروت کے لیے جو ہے وہ انڈور میں جو یہ اپنی پروپر لی ایک اچھی اچھی لک میں رہے تو اس کے لیے ہمیں پانی کے علاوہ اس کو اور کیا اس کی کیئر کرنی چاہیے کیا کیا سے اس کو ہم کیئر کریں اس کے لیے ایک خات ہوتی ہے پتوں والی خات وہ ڈال سکتے ہیں یا این پی کے وغیرہ ڈال دیا کریں آپ گوڑی کر کے اور نارمل پانی دینا آپ نے بس اس کے علاوہ کوئی نہیں انڈور میں بہت اچھا یعنی کے چلتا اور کافی دیر تک چلنے والا یہ پلانٹس ہے بہت اچھا پلانٹس ہے اچھا با سکر آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس پر صرف پتے آتے ہیں اس پر پھول بھی آتے ہیں یہ ویری کیٹر پلانٹ ہے اور یہ نیکے ویری کیٹر مطلب یہ نیکے سفید رنگ کی لک دیتا ہے یہ پھول نہیں دیتا پتے گرین رہتی ہیں اور اس میں گرینش بہت تیز ہے یعنی کہ یہ نیکے پالش نہیں ہو جاتا جیسے ہو چیز ہے یہاں پہ تو دست اگرہ ہوتی ہے پھول جنمن لک دیتا ہے یہ بہت ویری کیٹر شیڈ دیتا ہے یہ والا پلانٹ جی ناظرین تو ہم نے بہت ہی خوبصورت پودا جو ہے لیڈی فنگر کا وہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے تو آپ اس کے بعدے بھی ہمیں بریف کیجئے یہ لیڈی فنگر پلانٹس ہے یہ بھی انڈور رکھا جاتا ہے اور جنمن کنڈیشن اس پلانٹس کی ہے اور بڑے گملے میں بھی رکھا سروائز زیادہ دیر تک ہوتا ہے اور جو چھوٹا گملہ ہے بارہ انچ میں وہاں تک یعنی کہ تھوڑی سروائز کرتا ہے یعنی کہ اور ہائٹ میں بھی نکل جاتا ہے پلانٹس ہمارے پاس بہت سارے پڑے ہیں یہ اور کافی مقدار میں پڑے ہیں اور بہت اچھی ان کی گروہت ہے کوئی خاصیت ان پلانٹس کی خاصیت انڈور میں چلنے والا یعنی کہ بہت دیر تک چلنے والا یہ پلانٹس ہے انڈور میں اچھا یہ بھی صرف پتے رہتے ہیں یا اس پہ پھول اس پہ بھی آتے ہیں نہیں پھول نہیں آتے یہ پتے ہی رہتے ہیں اس کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈور میں شاید بسیکلی جو ہے وہ پھول کے بغیر جو ہے وہ ہوتے ہیں کیا ایسے یہ ہے جے انڈور میں جو زیادہ طرح چیزیں ہوتے ہیں وہ گریریش میں ہوتے ہیں یعنی کہ پھول اس پہ بہت کم ہوتے ہیں اس میں جیسے پیس لیلے وغیرہ ایسے چیزیں ہیں جو انڈور میں ہوتی ہیں باز وقت یعنی کہ گریریش ہوتی ہے ساکھن اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی سے میں اسی طرح سے ہے اس کو بھی ہم اسی طرح بھائے کھات وہی والی ڈال لیں اور جو ہے وہ پانی ساتھ میں جی جی ہاں انڈور میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو پانی کم مانگتی ہیں اوڈور تو زیادہ پانی دینا پڑتا ہے انڈور کم پانی دینا ہوتا ہے یعنی کہ آپ چار دن بعد دے لیں چار پان دن کے بعد دیں انڈور میں جی ناظرین تو آپ یہاں پر ایک اور پودا دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے زیادہ زیادہ یاد تو افیسز میں دیکھا ہوگا آپ لوگ انہیں گھڑوں میں بھی دیکھا ہوگا تو یقینا ہم اس کے بھی بریف ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے بارے میں بریف کریں ہمیں اس کا نام ایرو کے لیے ہے اور یہ انڈور رکھا جاتا ہے اکثر بینکوں میں آفیس میں یہ پلانٹس رکھا جاتا ہے اور سٹیل کوئی پروٹ میں بہت اچھا یعنی کہ کافی دیر تک سروائز کرنے والا پلانٹ ہے یہ انڈور میں اور بہت اچھی گرینش اور لک لینے والا پلانٹ ہے اس کے لیے بھی وہی کھاد والا سسٹم ہے انڈور میں جو بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے یہی ہے کہ بس پانی اور کھاد بغیرہ کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ میکسیمم اس کی ہائٹ جو ہے انڈور میں کتنی ہو جاتی ہے اس کی انڈور میں تو یہ یعنی کہ چھوٹا ہی رکھا جاتا ہے یہ آؤڈور بھی چل جاتا ہے وہ شیڈ میں چلتا ہے جیسے دو خودوں کے درمیان میں لگا دیں پارشل شیڈ میں یہ چل جاتا ہے جیسے تو انہیں اتنا آمکان ہیں انڈور میں بہت اچھا چلتا ہے کوئی خاصیت ہے اس پلانٹ کی خاصیت دیکھو نا سٹیپ وائز نکلتا ہے تھوڑا سا نکلا پھر آگے سٹیپ نکال لیا پھر نکلا پھر سٹیپ نکال لیا یہ امریلہ کی طرح جو ہے لائک امریلہ کی طرح جی بن جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے دیکھنا جی راضرین مجھے گولڈن پارم کا یہاں پہ پلانٹ نظر آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ میکس اینڈ میچ چلتا ہے انڈور میں بھی میں نے اس کو دیکھا ہے آؤڈور میں بھی دیکھا ہے لیکن کنفرم کرتے ہیں کہ باس بائسی کہ یہ انڈور ہے یا آؤڈور ہے یہ پلانٹس انڈور میں زیادہ اچھا چلتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو ایرو کے بارے میں بتایا کہ پارشل شیڈ میں پارشل شیڈ میں بہت اچھا چلتا ہے یہ یعنی کہ پام ایسے جیسے جاتا ہے نا بوتل پام کی طرح ویسے اس کا یعنی کہ سٹم جاتی ہیں اور بہت اونچا چلا جاتا ہے تقریباً دس فٹ ہائٹ ہے اس پلانٹ کی اور اس کے پتے بھی گولڈن ہیں نیچنل پتہ چلتا ہے یہ بھی بنکوں اور آفیس میں رکھا جاتے ہیں اسی لئے اس کا نام گولڈن پام رکھا گیا اچھا باس انگل آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پرائس کیا ہے اس کی پرائس گولڈن پام کی پرائس ہے چار سو روپے جو یہاں پہ عام مل جاتا ہے چار سو میں اور وہ والا وہ والا جو تھا ایرو کیریہ وہ ہزار روپے ہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ناظرین تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو چار سے پانچ انڈر جو پلانٹس ہیں وہ دکھائے جائیں تو آپ بھی جو پلانٹس ہیں ان کو لے سکتے ہیں نرسری سے بہت آسانی سے مل سکتے ہیں سب سے مین پارٹ جو ہے ان پلانٹس کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے لانگ لاسٹنگ زیادہ دیر تک جو ہے وہ گرو کرتے ہیں زیادہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ لاسٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی کیر سے آپ بہت لمبے عرصے کے لئے چلا سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کو اس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں اور نیکس اپیسوڈ میں ہم آؤڈور پلانٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آیا اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں موسیقی